موسیقی یہ کام سے فون آگیا کہ جلدی آؤ بھاگنا پڑے گا بھاگنا پڑے گا کام پہلے نماز بھی تو ضروری تھی دیکھتے ہیں انہوں نے کیوں اتنی امرجنسی میں قول کی میں جا کے اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا بڑا کیا مسئلہ تھا کہ اس نے نماز میں مجھے بلا لیا اور آجاو 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 جیسے کسی کی جانی جا رہی ہے اور میں نے یہ آگے بچانے ڈاکٹر ہونا میں آجیب جی تو آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کام جدہ وہ ہو گیا چلے صحیح ہے بچ گئے اپنے ہو گیا تو یہ ہے کہ میں بیسی خودی لیٹ آیا تھا بہے تھک جاتا ہے بندہ چلے ہو گیا کام آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی سامنے گاڑی ٹھہری ہے چلے آپ کو یہ دکھاتا ہوں مجھے تو فورڈ ریپٹر ہاں ریپٹر یہ ہے یہ دیکھیں گے چیک کریں کیا فرانٹیز یار اس کا اور کیا گاڑی ہے یار ہوئے 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 یہ فور بے فور کی کیا ہی بات ہے اور اس کی تو ویسے ہی اپنی بات ہے چلو صحیح ہے یہ دیکھیں جی سین بن رہا ہے اوہ میری گاڑی اب میں آگے تو ہٹ جاؤ یہ بڑا فریشان بندہ لگ رہا ہے کیا ہو گیا مہنگائی ہے نا انڈرگی بھی بہنوں اچھا یہ دیکھیں وہ ہماری گاڑی اور وہ ہمارا کیمرہ گاڑی سین میں یوز ہوگی ابھی اس میں سے آپ آئیں گی وہ اتریں گی یہاں پہ تو یہ چیک کریں یہ لوکیشن ہے نا تو وہ ابھی کپڑا ان کو مل جائے گا یہ کپڑا رکھتا ہے نا لائٹ ہے نا بہت زیادہ تو اس وجہ سے نظر نہیں آتا پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو یہ چیک کریں جی وہ آ رہے ہیں یہ گاڑی ابھی یہاں سے رکے گی یہ یہ رکھی وہ رہا کیمرہ اور یہ یہاں سے آپ اندر بیٹھی ہے آگے چلا گیا وہ ابھی کتنا ٹائم دوں گے پیٹرولز آیا ہو رہا ہے بھائی اس کی تو پیزے نہیں ملنے یہ آیا 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 پہلے آیا تو اس میں گاڑی مطلب کیمرے سے ہی نکال دیا دی تو بالکل سیدھی لگانے ہیں اکنا ہے وہ درائیٹ ہر ہے آیا آیا آب یہ دونوں کر رہے ہیں ڈرائیول کر رہا ہے ہم جی کیسے ہیں یہاں اچھا یار یہ ہے کہ آج بھوریت سے بھرا دین ہے کام بالکل نہیں ہے بیٹھے 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 تو میں نے کہا چلے راؤنڈ ہی لگا لیتے ہیں ایک آدھا دیکھتے ہیں اچھا یار میں نے یہاں پہ نوٹس کیا ہے کہ ایک گھر ہے نا ایک گھر دیفینس میں ان کا ڈرائیور الگ ان کا گیٹ کھولنے والا ان کا ساف سفائی والا ان کا یہ ہے کہ بھائی یہاں مطلب دس تو نوکر ہیں نا ان کے تون سامہ الگ ہے اور مالی الگ سے اور سفائی مطلب کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک گھر میں دس سے بارہ لازم آپ کو چاہیے ہی چاہیے چاہیے تو نہیں مطلب رکھنے ہی رکھنے کیونکہ بڑے بڑے گھر ہیں تو ہونے سے ہے مین چیز یہ ہے کہ ہونے سے ہے ہے نا چیز ہے مطلب پیسہ پیچھے اتنا ہے تو آپ کر سکتے ہو بھائی آیاشی جن کو مطلب روزی بھی لوگوں کی لگی ہوئی ہے ان کو دو کی ضرورت دے انہوں نے دس رکھے ہیں جن کو دس ہی ضرورت دے انہوں نے بیس رکھے ہیں تو صحیح ہے اس کا جیسا ہے چل رہا ہے تو اور ہم بھی چل رہے ہیں چلتے چلتے بہت دور نکل آئے ہیں وہ پتہ نہیں وہ اینڈ میں کیا بتا آپ کو نظر آ رہی ہو نہیں آ رہی وہ ہماری لوکیشن ہے اور میں بس جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چیک کریں مینز یہاں پہ جو بھی موسٹ بھی میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی گھر جس کی مینٹیننس نہیں ہو بشک گھر بند پڑے تو ان کی بھی مینٹیننس بہت اچھی ہے اور یہ ہے کہ پیسہ ہے نا اتنا تو اس وجہ سے کیا دیکھ رہے بھائی دیکھتا جا رہا ہے اور ہستا جا رہا ہے ہسو ہسو بھائی ہستے جاؤ ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے تو بنانا ہی ہے ملوگ میں کیسے آپ نے دیکھنا نہیں ہے بھائی دیکھ بھی لو آپ لوگوں کے لئے دیکھیں یہ جی فیلٹریشن پلانٹ ہے یہ سامنے ہی نا جہاں پہ رش لگا ہے یار یہاں پہ میں آپ کو بتانا بھول گے پانی کا بہت اشیو ہے سمندر کی وجہ سے نا تو کھارا نمکین پانی ہے اتنا زیادہ اور ملتا ہی نہیں پہلی بات تو یہ چلیں خیر دیکھتے ہیں آگے جا کے لیں جی ابھی میری نظر پڑی تھے وہ سامنے دیکھیں کبوتر بیٹھ ہے یہ یہاں پہ جنگلی کبوتر ہے نا ان کے ساتھ یہ بھی آ کے بیٹھ گئے یہ پالتو ہے نا تو ابھی اپنا گاؤں ہوتا تو یہ آن ہی ہوتا اپنے پنجرے میں ہوتا تو اس وئی آسے ابھی تو آپ اندر جانے نہیں دیں گے وہ نیچے لٹھا بیٹھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہو کر چیک کیا آپ نے یہ وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے میں دل تو کر رہا ہے کہ پکڑنوں لیکن کیسے پکڑوں اندر جانے نہیں دیں گے اور بولیں کہ بھائی کون ہو تو یہ جنگلی کبوتروں کو دیکھ ساتھ آگے بیٹھ گئے چلی یار بیٹھا رہا ہے یہ چیک کریں نا یہ ابھی اڑنا چا رہا ہے یہ اس طرح سے بیٹھا اس کا مطلب یہ ابھی اڑے گا تو اڑے گا تو اڑ جائے گا اور کیا لیں جی تھوڑا سا میں نے سائٹ دیکھا اور یہ اڑی بھی ہے چلا گیا لیکن ہمارے پاس آ جاتا تو مزے کرتا نا چلی صحیح ہے تو یا تو گیا اپنے گھر جائے گا لیں جی تو رات ہو گئی ہے اور کام بہت آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے میں اور مطلب بھی یہ کی ریکارڈ نہیں کر سکا تو یہ ابھی بیٹھا تھا تھوڑا سا فری ہو گئی تو میں نے کہا رات کا بھی سین آپ کو دکھا دوں تو اس طرح سے لائٹنگ ہوئے رہا وہ دیکھے وہ سامنے اندر شوٹ ہو رہا ہے تو ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ خاموشی ہے اس وقت پھر میں بہت زیادہ بیزی ہو گیا جیسے ہی آپ کو بولا کہ آج کام نہیں ہے اور بورنگ ڈے تو کام ہی کام آ گیا تو میں ویڈیو کوئی نہیں بنا سکا تو ابھی رات کے تقریباً دس بج رہے ہیں تو ابھی پیک اپ ہونے والا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کل کام اینڈنگ پہ ہے تو دیکھتے ہیں پھر تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو سینڈ کریں تاکہ ہمارا چینل یہ صرف میرا نہیں ہے آپ سب کا چینل ہے کوئی اس میں ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تینکیو بائی بائی اللہ حافظ